اصلاح اندر سے جو شروع ہوتی ہے وہ ایمان ہے اور اگر وہ نہ ہو دل میں بندہ جو کچھ بھی کرتا رہے اسے اپنے طور پر ایک ذرے کا بھی فائدہ نہیں ہوتا کتنا اچھا اس کا بظاہر خلق ہو کتنی اچھی عادتیں ہوں لیکن دل میں کفر ہے تو یہ بھی ایک اندھیرہ ہے لوگ کہتے ہیں وہ ہے تو قادیانی مگر اخلاق بڑا اچھا ہے وہ ہے تو انگریز مگر وہ کسی کو ٹھیس نہیں پہنچاتا تو یہ سوچنا چاہیے جو سرکار کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے سرکار کا کلمہ نہ پڑ کے یا سرکار کی نبوت سے بغاوت کر کے تو وہ کوئی چھوٹا جرم ہے اس بنیاد پر سب سے بڑی اور پہلی اصلاح معاشرہ ایمان کی دعوت عقیدے کی صحت اور مسلک کا بے غبار ہونا ہے جو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے اسی پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا اب منافقین کو جو کہا جا رہا تھا لا تفسدو فل ارد تو برائیاں تو بہت تھی لیکن جو جو لا تفسدو نے کہا گیا کہ فساد نہ کرو تو کیا وہ راتوں کو ڈاکے مار رہے تھے کیا وہ عزتیں لوٹ رہے تھے کیا اس وقت جس چیز کی بنیاد پر انہیں لا تفسدو کہا گیا کیا جو معاشرے کی دوسری بیماریاں ہیں ان کی وجہ سے کہا گیا وہ سب کچھ زمناں تھا سب سے پہلا ان کا فساد یہ تھا کہ جو کلمہ پڑتا تھا اس کو جا کے علیدہ بیٹھ کے روکتے تھے کہ دیکھو اس نبی نے تو کئی ٹیکس لگائے ہوئے ہیں معاذ اللہ کبھی صدقہ ہے کبھی جہاد پہ نکلو کبھی یہ کرو کبھی وہ کرو ان کا کلمہ نہ پڑو یہ خود کلمہ پڑھ کے اندر کفر چھپا کے پھر لوگوں کو سرکار سے ورغلا کے دور ہٹانا اس عمل کو رب نے کہا فسادیو فساد نہ کرو لا تفسدو فی الارض یہ فکری عوارہ گردی یہ اعتقادی دہستگردی یہ اس معاشرے کے اندر جو ان کا ناموس رسالت کے لحاظ سے اس دین کے لحاظ سے لوگوں کو جو مس گائیڈ کرنا تھا اس کو اللہ نے فرما لا تفسدو فی الارض زمین میں فساد نہ کرو اور وہ کہہ رہے تھے انما نہنو مسلحون ہم تو اسلا والے ہیں تو اس بنیاد پر جس معاشرے کے اندر نظریہ بک رہا ہو عقیدہ فروخت ہو رہا ہو افکارِ صحیحہ کو زنگ لگ رہا ہو اور اعتقاد کی بستی اجڑ رہی ہو تو سب سے پہلا اصلاحی پیغام اصلاحِ معاشرہ اور اصلاحِ معاشرہ کی پہلی تقریر وہ ہے جس کو قرآن نے پہلی تقریر قرار دیا ہے